ویلکم ایک نئے گزائنس میں جیسا کہ آپ دیکھیں یہی گزائنس میں ادھر بنانے والا ہوں تو بنے رہی اس ویڈیوز میں اس گزائنس کو سیکھنا چاہتے ہیں کیسے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز لاستر دیکھیں آج اس گزائنس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں بلیک فیبریک ہے اس پہ سلور آری ورگ گزائنس کیا ہوا ہے تو کون کونسومیٹر سیوز کرنا والا ہوں اس ویڈیوز میں بتانے والا ہوں دیکھیں یہ لیفٹ رائٹ یہ باڈی کا فرانڈ سائیڈ ہے یہ ورک ہم کرنے والے ہیں یہ تور کے اوپر ورک کیا ہوا ہے دیکھیں یہ فریم کے اوپر اسٹیچنگ کیا ہوا یہ تور ہے اب یہ جو کام بننے کے بعد باڈی اٹیچ ہوگی فرانڈ سائیڈ میں وہ فیبرک پہ ہے فیبرک ہے بلیک اس میں ہم لوگ میٹلز یوز کیا ہے سیلور اب یہ کردانے کا لور لگا رہا ہوں کردانے کی بات کرنے والا ہوں یہ اوریزنل کردانہ ہے یہ لور ورک کیا جا رہا ہے لور ورک کرنے سے کام کی کولر کی ہیوی ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیوز میں اور یہ لور بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے کردانے کی سنگل آٹ لائن کی ہے اس کے بعد آپ کو سنگل آٹ لائن کرنے کے بعد آپ کو جس حساب کا لور چھوڑا چاہیے پتلا چاہیے اس حساب کو آپ کو کردانہ یوز کرنا ہے فیلال میں میریم یوز کر رہا ہوں لور کا سائز تو اس میں میں چار کردانہ یوز کر رہا ہوں آپ کو جیادہ چھوڑا چاہیے تو پانچ کردانہ چھے کردانہ یوز کر سکتے ہیں اور لائن پتلی چاہیے تو اس میں دو کردانہ یوز کر سکتے ہیں تین کردانہ یوز کر سکتے ہیں فیلال میں چار کردانہ یوز کر رہا ہوں اس سے جو لور کی لائن ہے وہ ایکسپنسف میڈیم سائز بنتی ہے آگے میں اس یہاں پر کا ورک کا ڈیزائنس دکھاتا ہوں دیکھ رہے ہیں اس کیپ کا ڈیزائنس بننے والا ہے اب میں میکرلز بتاؤں گا کون کون سا لگانا ہے یہ سلور میکرلز ہے ویڈین کرسکل ہے یہ اورجنل ہوتا ہے سولہ نمبر یعنی سکسکل نمبر ہے یہ دوسری کلر کرسکل ہے سیم ویڈین کالٹی اچھی ہے یہ کرسکل میں یوز کرتا ہوں اسے ای سکس آزن گلو سے لگانے والا ہوں اس میں سائننگ زیادہ ہوتا ہے یہ میکرلز کا کلرس نہیں جاتا ہے یہ گلو ہے اسے میں یوز کرتا ہوں یہ اچھا ہوتا ہے کسی بھی گریس میں کوئی سا بھی سٹرون کرسکل کو چپکانے کے بعد یہ نکلتا نہیں ہے یہ گلو کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں سیم پانی کلر ہے اس کو لگانے سے فیبرک کو پر داگ نہیں آتا ہے میں تین نمبر نیدلز یوز کر رہا ہوں یہ بارک سائز ہوتی ہے اس میں بارک میکرلز ہر سائج کی میکرلز فل ہو جاتی ہے تو یہ نیدلز میں یوز کرتا ہوں لانگ سائج ہے اس سے کم سمائے میں ہم زیادہ ورک کر سکتے ہیں آپ کون سا نیدلز یوز کرتے ہیں کومیکس میں ضرور بتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کون سا نیدلز بہتر ہوتا ہے ابھی یہ میں لیلون دھاغہ بلیک یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو جو دیزائنس ورک کیا جا رہا ہے وہ بلیک ہے اور ایک اس لئے لیلون دھاغہ بلیک یوز کر رہا ہوں یہ کردانہ ہے اوریزنل کردانہ بلیک ہے سمال سائز ہے وہ یوز کر رہا ہوں اس سے جو کردانے کی لوڈ ہوتی ہے وہ اچھی بنتی ہے بگ سائز کردانہ میں جو ہے وہ لوڈ کی لائن جو ہے وہ چوڑی زیادہ ہو جاتی اس لئے میں یوز نہیں کرتا ہوں یہی سمال سائز کردانہ یوز کرتا ہوں یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سائز سے کردانے کی لوڈ لگی ہوئی ہے وان سائز اور دوسرا سائز اس کے بیچ میں جو گیپنگ بچھا ہوا ہے اس میں ہم لوگ کرسکل اسکیچنگ کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا ہی کرنا ہے اسکیپ کا ریزنس بنانا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں سیکوینس سے دو سائز تین نمبر اور چاہ نمبر کردانہ ہے سمال سائز اور بگ سائز اس کو سم میٹرز کو ہم نے مکس کر دیا ہے اب جو یہ خالی پلیس جو بچے گا اس کی لائن جو ہے یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں یوز کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائر والی لائنوں میں یہ ورک کیا ہوا ہے اور یہ لائن ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر سے جو ہم لوگ کرسٹل یوز کریں گے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں لائنوں میں لگی ہوئی ہے کردانے کی لوڈ میں کرسٹل اب یہ جو مکس میٹرز ہم نے کیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ ایک 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 وان سیلور کلر اور دوسرا گری کلر اس کے اوپر سے گلو سے لگا رہے ہیں جیسا دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آئی ہوپ یہ ریزنس آپ سب کو بہت پسند آ رہا ہوگا کومنکس میں ضرور بتائیں اس کیب کا ریزنس پانے کے لیے بنانے کے لیے سکسکرائب کریں ہمارے چینلز کو اور کس کیب کا ریزنس آپ کو چاہیے کومنکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اور بہتر آپ سب کے لیے ریزنس بنا سکو لا سکو